یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو زنین ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اولیہ سے ڈائریکٹ مدد مانگنا جیسے کہ شفا مانگنا یا رزق مانگنا وغیرہ کے تعلق سے اب کیونکہ یہ شارٹ کے لیے پر پورا مکمل بیان تو نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر پورے دلائل آپ کو بتا سوکت صرف شارٹ آنسر تو یہ ہے کہ مانگنا جائز ہے کیونکہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی اولیہ سے اگر امداد طلب کرتا ہے تو وہ ان کو یا کسی کوئی بھی کسی سے مدد مانگتا ہے اپنی زندگی میں دنیا میں جس طرح کا حساب چل رہا ہے کہ ایک دوسرے سے کام میں مدد لیتے ہیں تو وہاں مدد کبھی بھی سوچ کر نہیں لی جا سکتی کہ یہ یا تو اللہ یا اس کے برابر ہے ماذا اللہ یا پھر اللہ نہیں دے سکتا اس لیے مانگ رہا ہے بلکہ یہ سارے ذریعے ہیں اور اسباب ہیں کہ جو ذریعے لوگوں کے اندر پیدا کیے گئے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد گلے اور قرآن نے بھی اس کو مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے فرشتے لوگوں کی مدد کرتے ہیں نبیوں کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا آپس میں مسلمانوں کی مدد کا حکم دیا گیا ہے بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے جیسے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں وہ بریکٹ میں غائب آنا لکھ دیتے ہیں اور اس میں غائب آنا کہ ہم تجھے پوجھیں تجھے سے مدد چاہیں غائب آنا مدد مطلب کہنے کا ان کا یہ ہوتا ہے جیسے کہ اگر کوئی بندہ سامنے ہے حیات ہے اس سے مدد لی جا سکتی ہے وہ ذریعہ ہے جو سامنے نہ ہو اس سے مدد نہیں لی جا سکتی جبکہ حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کہیں ایسی جگہ پہ مشکل میں مبتلا ہو جاؤ کہ جہاں تمہیں مدد کی ضرورت ہو اور کوئی تمہارے ساتھ نہ ہو تو حدیث شریف کے اندر رشاہ فرمایا کہ اس طرح مدد مانگو کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو جبکہ آپ کو کوئی وہاں نظر نہیں آرہا لیکن پھر بھی وہاں مدد مانگنے کا غائب آنا مدد مانگنے کا حکم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے اولیاء ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ آپ کی مدد ضرور کریں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے غائب آنا اور ظاہر آنا دونوں طریقے سے مدد طلب کی جا سکتی ہے دوسری بات یہ کہ فرشتے بھی ہماری نظر سے غائب ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری مدد بھی کرتے ہیں بہت سارے معاملوں میں کبھی قدر آپ نے دیکھا ہوگا اچانک سے حادثہ ٹل جاتا ہے بندہ گاڑی چلا رہا ہے ایکسیڈنٹ کا موقع آیا اور ٹل گیا یا پھر بچہ کہیں چھت سے گرہ اس کے باوجود بھی بچ گیا تو یہ غائب آنا مدد ان کی رہتی ہے لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں تو غائب آنا مدد میں کوئی حرج والی بات نہیں دوسری بات یہ کہ جیسے برابری کرنے کا مطلب کہ اگر ہم اولیاء سے مدد مانگے تو وہ شرک ہوتا ہے بینہ یہ سوچے سمجھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو خدا کا تصور کیا ہو نہ کیا ہو لیکن وہ شرک ہیں جبکہ اولیاء سے مانگنا حقیقت میں یہ انڈائریکٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کو ہر مسلمان اپنا خدا مانتا اور ان کو محبوب بندہ یا ان کی بارگاہ میں وسیلہ یا ان کی بارگاہ میں مقبولیت کے اعتبار سے دعا کی جاتی ہے اب کوئی یہ کہ اس کو مشرک سمجھے اس کو شرک سمجھے یہ سوچ کے خدا ہی کی عبادت ہے تو اس میں کوئی حرجی نہیں نہ کسی کا اختلاف ہے کہ خدا ہی کی عبادت ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت شرک ہے اور اگر عبادت سمجھ کر خدا سمجھ کر مدد مانگے گا تو مشرک ہوگا خدا کی برابر سمجھ کے مدد مانگے گا مشرک ہوگا یا پھر یہ اعتبار کر کے خدا نہیں دے سکتا اس لئے مدد مانگی جا رہی ہے غیر سے تو مشرک ہوگا ورنہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود کو عالم کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صفت تو صرف اللہ کی ہے اب یہ وہابی اعتراض کرنے والے لوگ کی اپنے عالم کو عالم نہیں کہتے تو یہاں بھی مشرک ہو جانا چاہیے تو یہاں پہ ان کی ایکسپلینیشن کیا ہوگی کہ حقیقی عالم اور عطائی عالم یعنی اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ خود سے ہے اور باقیوں کا عالموں کا علم اللہ کے دیئے سے ہے تو یہی فرق ہے امداد کے اندر جو اصول اپنی لئے بیان کیے جاتے ہیں وہی دوسروں کے لئے ہوتا ہے کہ جو علیہ اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے تو وہ ایک ذاتی اور عطائی ہی کا مسئلہ ہے اور بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا سا فرق ہے یہ چھوٹا سا فرق نہیں ہے یہ زمین اور آسمان کی طرح بلکل جدہ شرکوں کو کرنے والا فرق ہے اور یہ بنیادی فرق ہے جس طرح آپ کے عالم میں اور اللہ تعالیٰ کے عالم ہونے میں فرق ہے بلکل ویسے فرق ویسے آپ نے سنا ہوا شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اب شفا کام تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہے تو شہد کیسے شفا دے گا کسی بھی دواء کے اندر جب تک شفا نہیں ہوگی جب تک اللہ نہ چاہے تو حقیقت میں تو شفا اللہ کے ہاتھ میں تو دوائی کی کیا ضرورت ہے کہ شفا اللہ ہی دیتا ہے تو پھر دواء بندہ کیوں کھاتا ہے اور دواء سے شفا کیسے ہو جاتی ہے اللہ کے بغیر تو اگر دواء شفا دینے والی ہوئی تو پھر دواء سے امداد مانگنا ہو گیا یہ دواء کو وسیلہ بنانا ہو گیا تو جو کوئی دوائی کو پوجے گا ہر وہاہ بھی وہ جہنم میں جائے گا جو دوائی کی پوجا کرے گا کیونکہ یہ دوائی سے مدد مانگنا ہے دوائی سے شفا حاصل کرنا ہے جبکہ شفا دینا اللہ تبارک وطالہ کا کام ہے ٹیک ویسے ہی جو ہے اللہ تبارک وطالہ نے امداد کے لیے فرشتے ہیں وہ غائبہ طریقے سے بندوں کی مدد کرتے ہیں اور قرآن پاک کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا کہ بعد وصال کسی سے مدد نہیں مانگی جاتی وہ جو آیت کریم آئے کہ یہ جو اللہ تبارک وطالہ کے علاوہ کسی کو پوجتے ہیں مدد مانگتے ہیں یہ بتو کی آیت ہے جس کو اللہ تبارک وطالہ نے مشریکین کے لیے نازل کیا کہ مکہ کے اندر جو اپنے حساب سے لوگوں نے بت تیار کر رکھے تھے بارش دینے کا رزق دینے کا اور اس کو پوجھ کے اس کی مدد چاہتے تھے ان کے بارے میں ہے کہ یہ جو لوگ اپنے بتو کو پوجھ رہے ہیں اور مکہ کے اندر اور جن سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ یہ ان کے مددگار نہیں ہے ٹھیک ہے بت مددگار نہیں ہے لیکن اولیاء اللہ کو اللہ تعالی نے وہ فضیلت دی ہے اور بعض کو تو ایسا تصرف ہے چار اولیاء کے بارے میں تو مشہور بھی ہے جس میں سے غوث عظم ہے کہ یہ اپنی زندگی میں جس طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں آج بھی ویسی مدد کرتے ہیں فرق یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ قابلیت ہونی چاہیے کہ آپ ان کی مدد کے لائق ہوں قرآن اور سنت اور شریعت کی پاسداری کرنے والے ہوں انہا اولیاء کی مدد کا جو ہے وہ کوئی انکار نہیں ہے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی ڈائریکٹ ولی اللہ سے اگر کوئی شفا مانگتا ہے تو وہ انڈائریکٹ ہی مانگتا ہے اصل میں وہ ایک التجا اور دعا کے لحظے سے ہوتا ہے اور حقیقی ذات جو ہوتی ہے وہ شفا دینے والی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے تو اگر بلفرض آپ سے کوئی کہے کہ بھئی آپ اولیاء سے مدد مانگتے ہیں مشرق ہیں تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ دوائی سے شفا لیتے ہیں آپ بھی مشرق ہیں کیونکہ دوائی سے شفا لینا بھی غیر اللہ سے شفا لینا ہے اور ہر غیر سے شفا لینا وہ شرک ہے جہنم ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے چاہیں وہ ڈاکٹر سے ہو یا دوائی سے ہو کیونکہ دوائی بھی شفا نہیں دیتی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی شفا دیتی باقی اگر اس سے متعلق آپ کو حوالہ جات دیکھنے ہو تو آپ میری کتاب ہر بدعات گناہ نہیں یہ یوٹیوب پہ یا پھر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بک کے ایک لنک پڑھی ہے وہاں پہ جا کے بک کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو وہاں آپ کو حوالے مل جائے گا کیونکہ شورٹ آنسر کی ویڈیو تھی ہے لونگ ہو گئی ہے اور اس کے اندر یہ کہ سارے حوالہ جات بیان کرنا یہ پورا کوئی لیکچر اس کے اوپر دینا پڑے گا تب جا کے کام بنے گا تو اس کے لئے یا تو آپ وہ کتاب پڑھ لیں اس کے اندر آپ وہ سوال پڑھ لیں انڈیکس میں دیکھے دیکھ کر کے ولی اللہ سے مدد مانگنا یا غیر اللہ سے مدد مانگنا یا پھر کسی اور علم دین کی تقریر اس پر جو مفصل تقریر ہو خاص طور سے اسی موضوع کے اوپر غیر اللہ سے امداد آپ اس کو سن لیں تو اس کے اندر آپ کو حوالے مل جائیں گے تو یہ چند مثالیں دیں جو میں نے آپ کو دی بعض لوگوں کو بھی کمنٹ کے اندر واہبی قسم کے بولیں گے یا قرآن حدیث کو کوئی حوالہ نہیں دیا تو اسی حوالے کے لئے میں نے کہا ہے کہ کتاب کے اندر حوالے لکھے ہوئے ہیں آپ اس کو جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں اگر واقعی سیکھنے کی یا جاننے کی حقیقت جاننے کی نیت ہے موسیقی موسیقی